موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلیہ وصحبہ اجمین اماباد ناظرین آئی پلس دینے ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آپ بھی اگر اس پروگرام کی ذریعے اپنی سوالات کے جوابات جاننا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے پاس سوال سے پہلے سوال ایک ویڈیو میں دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب میں بنگلور سے ہوں میرے نام بلال رحمان ہے سوال یہ ہے کہ میرا سالہ جس کمپنی میں کام کرتا ہے اس کے پہچان کے لوگ میرے سالہ کے نائٹ سفٹ میں جانے کے بعد جب میرا سالہ کا نائٹ سفٹ جیوٹی ہوتا ہے تو اس کے پہچان کے لوگ الگ الگ ٹیم پہ الگ الگ آدمی آکے اس کی وائف سے ملتا ہے اور نائٹ میں ہی ملتا ہے اور دوسرا میرے سالہ کا چاچا جات سالہ یعنی میرے سالہ کی وائف کا جو چاچا جات بھائی ہے وہ بھی رات کو ہی آتا ہے اور رات بھر رہتا ہے اور صبح چلا جاتا ہے تو میں نے شکایت کی اپنے سسور سے اور اپنے سالہ سے کہ آپ لوگوں کے غیر موجودگی میں کوئی لڑکا لڑکا لوگ آتا ہے رہتا ہے اور جاتا ہے تو میرا سسور میرا سالہ بولا اسے ہماری مرضی سے ہوتا ہے آپ اس کا ڈینشن نہ لیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ دیوس ہیں اور مجھے آپ لوگ سے کوئی ناتا رشتہ نہیں رکھنا ہے تو جو میں نے ان لوگوں سے ناتا رشتہ توڑا ہے تو کیا مجھے اس کا گناہ ہوگا ایسی حالات میں اس کا جواب دے جناب قرآن حدیث سے جواب دے جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں بڑھ کر دے یہ بیلال بھائی ہیں اور انہوں نے مطلب الزام لگایا ہے اپنے سالہ پر تو ہم یہ تو نہیں جانتے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس میں کتنی صداقت ہے یا بات مکمل ایسے ہی ہے یا کچھ اور ہے نہ تو ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے غلط نہ یہ پتا ہے کہ اس میں مکمل سچائی کیا ہے واللہ عالم اس لئے ہم ان کے کیس پر جواب تو نہیں دیں گے ان کا کیا معاملہ ہے اس کے ہم کو لینا دینا نہیں ہے ان کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات جو ہے اپنے ایریے کے کسی عالم کے پاس جائیں بات رکھیں جو دونوں کو جانتا ہو ان کو بھی جانتا ہو ان کے سالے کو بھی جانتا ہو تاکہ وہ کوئی صحیح بات کہہ سکے وہاں پر تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات یہاں پر نہ لائے جائیں یعنی آن لائن سوالات نہ کیا جائیں میں ایک اصولی بات کہہ سکتا ہوں بس کہ ایک آدمی نے شادی کی اس کی بیوی ہے تو اس کی بیوی سے ایسا آدمی آ کے نہیں مل سکتا ہے جو محرم نہ ہو جس سے شادی ممکن ہو جس سے شادی ہو سکتی ہے جائز ہے تو ایسے آدمی کو نہیں ملنا چاہیے تو حقیقت میں یہ بے غیرتی کی بات ہے کہ ایک آدمی نے شادی کیا ہے اس کی بیوی سے کوئی بھی آ کے ملتا رہے یہ جائز نہیں ہے درست نہیں اس کام سے رکنا چاہیے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری طرف سے اجازت ہے اس لئے غلط نہیں ہے تو یہ اور بھی غلطی ہے یعنی یہ بے غیرتی کی انتہائی ہے کہ آپ غلط چیز کی اجازت دے رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے بلکہ ایسے فیملی میں ایسے گھروں میں شادی بھی آنے کرنا چاہیے جو اس طرح سے عورتوں کو بیزت کرتے ہوں جو شادی کرنے کے بعد اپنی دوستوں کو لاکہ بٹھاتے ہیں ایسے لوگ کے گھر پر شادی ہی نہیں کرنی چاہیے بیٹی قطر نہیں دینی چاہیے بیٹی بیٹا کسی طرح کا کوئی رشتہ نہیں لگنا چاہیے جو لوگ اس طرح سے بے غرتی میں ڈوبے ہوئے ہوں تو یہ اصولی بات ہے یہ آپ کی کیس پر میں جواب نہیں دے رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کیا سچا یہ ہے آپ کہیں اور جا کے پتا کریں جہاں دونوں فریق اپنی بات رکھ سکتا ہوں لیکن میں ایک عمومی بات بس جتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز غلط ہوگی کوئی بھی شخص اگر اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت دے کسی کو تو یہ بات غلط ہوگی اجازت سے ملے یا اگر اجازت سے ملے بہر صورت یہ بات غلط ہوگی مطلب فیملی کے ہر میمبر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف وہ آواز اٹھائے مثلا اگر شوہر یہ غلط قدم اٹھا رہا ہے بیوی راضی نہیں تو بیوی کو بات کرنا چاہیے بیوی یہ غلط قدم اٹھا رہی شوہر کو اٹھانا چاہیے بیوی شوہر دونوں کی سہمتی ہے تو گھر کے دوسرے افراد کو آواز اٹھانا چاہیے اور اگر گھر کے دوسرے افراد بھی راضی ہیں تو بھی جو قریب ہے اس کو آواز اٹھانا چاہیے اور اگر اس بنیاد پر اگر واقعی یہ بنیاد ہے اس کی بنیاد پر کوئی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور اس کے اظہار کا طریقہ بس یہی ہے کہ ہم آپ سے ابھی جو ہے ملنہ جلنہ بند کریں گے آپ لوگ جو ہے بے غیرتی کی انتہا کی طرف جا رہے ہو تو میرے خاص سے وہ یہ قدم اٹھا سکتا ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا اگر اس کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ سمجھانے بجانے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے ملتے رہنا چاہیے ہو سکتا آج نہیں تو کل سمجھے لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا سخت قدم اٹھانے سے بات بن جائے گی اور ہونے والے برائے رک جائے گی تو یہ قدم اٹھا بھی سکتے ہیں ورنہ خیر کی امید نہیں ہے تو پھر ملتے رہنا چاہیے اور ملتے ملتے آہستہ آہستہ کوشش کرنی چاہیے کہ برائے ختم ہو ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل یہ برائے ختم ہو جائے امید دیکھئے باتیں آپ کے لئے واضح ہوں گے آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام محمد نظم ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان حرام کے پیسوں سے مطلب جیسے بیال لینا دینا اس طریقے کا کام بھی کرتا ہے اور وہ بولی والی لاترییں جو چلتی ہیں وہ بھی ڈالتا ہے اور اس سے کام کرتا ہے اور ہم وہاں پر کام کرتے ہیں تو ہمارا وہاں پر کام کرنا جائز ہے یا ہمارا جو محنت ہم وہاں پر کرتے ہیں وہ پیسہ ہم جو لیتے ہیں اپنا وہ ہمارے لئے جائز ہوگا یا نجائز ہے اس کا بتائیے آپ نے کہیں پہ کاروبار کرنے کے بارے میں کہا آپ کہیں پہ کاروبار کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اور بھی کچھ غلط کام کرتا ہے تو وہاں پہ جو آپ کام کریں اگر وہ شعبہ جی شعبے میں آپ ہیں وہ شعبے میں کوئی غلط کام نہیں ہو رہا ہے مثال کے طور پر کھانے پینے کا شعبہ ہے کوئی اس میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہو رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں آپ یہاں پہ اسی جوپ کر رہے ہیں اگر وہ معاملہ الگ تھلگ ہو یعنی کوئی بڑی کمپنی اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے لیکن کوئی خاص چیز ہے جہاں پہ کوئی حرام کاری نہیں ہوتی ہے غلط کام نہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ جوپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ غلط کاموں میں شریک ہیں یعنی آپ کے ذمہ جو کام ہیں ان کاموں میں صحیح غلط چیز ہوتی ہے یا سود کا جو لین دینے اس کا کوئی ریکارڈ آپ کو رکھنا پڑتا ہے آپ ان کی ایب سائٹ مینٹین کرتے ہیں یا ان کے لئے ایب بناتے ہیں یا کسی بھی چیز کی کوئی ایسی سرویس دیتے ہیں جو سودی معاملہ سے جڑی ہوئی ہے تو پھر آپ کو ایسی جواب نہیں کرنا چاہیے بہت واضح نہیں ہے آپ کا سوال آپ دوبارہ یہ سوال کریں تھوڑا سا واضح کر کے یا کہیں اور پہ یہ سوال آپ پوچھ لیں میں صرف اتنا آپ کے سامنے کہوں گا کہ اگر آپ کا جو کام ہے وہ الگ تھلگ ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا تعاون ہو رہا ہے غلط کاموں میں آپ کی شرکت ہو رہی ہے تو پھر آپ کو نہیں کرنا چاہیے امید یہ کے چیز آپ کے لئے واضح ہوں گی آئے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جمع دلی سے محمد نصم میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں انتقال سے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ایسے ایسے کرجہ دینا ہے کسی کا بتا رہے تھے جہاں بھی کہ وہاں جانا ہے مجھے ہم تو جانتے نہیں ہیں وہ بتا رہے تھے کہ میرے ساتھ کام کرتے تھے وہ میرے دوست تھے ہم کسی بھی طریقے سے ان کو نہیں جانتے جو ہمارے والد صاحب کے دوست تھے جو بھی ہیں کسی بھی طریقے سے ہم پتہ لگا نہیں کوشی کریں ہمیں نہیں پتہ جل پا رہا کہ کون ہے کون نہیں ہے تو ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو ہم کیا کریں ان کے لئے اس کا جواب دیں یہ محمد نظم صاحبیں دلی سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ان کے والد وفات سے پہلے اشارہ کر رہے تھے کچھ بول لیتے کہ کسی کا کرز جو ہے وہ تھے اور کسی کو کچھ واپس کرنا تھا لیکن وہ شاید صحیح سے نہیں بول پائے اور بات سمجھ میں نہیں آئی تو کہتے ہیں آپ کیا کرنا چاہیے بھئی آپ اعلان نکال سکتے ہیں آج تو بڑا آسان ہے اعلان نکال سکتے ہیں وارساب اگر پہ یا فیس بک اگر پہ کہیں پہ بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تو اگر کوئی پختہ ثبوت کے ساتھ آتا ہے تو پھر آپ کو وہ چیز پہلے دینی چاہیے قرض زدہ کرنا چاہیے کے بعد ان کی وراثت تقسیم ہوگی یا دوسرا طریقہ یہی کہ اگر پوری تفتیش کے بعد بھی کوئی نہیں آتا ہے تو ایک اندازے سے کچھ جس کا وہ باقی ہندھ ہے اس کی طرف سے صدقہ کر دینا چاہیے اگر آپ کو اندازہ لگتا ہے کچھ کی بھی اتنا لے سکتے ہیں فائملی میں آپ رہتے ہیں تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا لے سکتے خمزہ اتنا دے دینا چاہیے اگر ایسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو اس کو تقسیم کر سکتے ہیں لیکن جس دن کوئی ثبوت کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا اس دن جو ہے آپ لوگوں کو اس کو دینا پڑے گا کیونکہ وہ مال جو ہے آپ کا نہیں ہو سکتا آپ کے لئے جائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قرضہ نہ آدھا کریں چاہے وہ پورا مال ختم ہی ہو جائے قرضہ آدھا کرنے میں کیونکہ اگر آپ کے والی صاحب کسی کا قرض لے کے چلے گئے ہیں تو وہ مال اس کا ہے آپ کا نہیں ہے آپ لوگوں کو ٹرانسفر نہیں ہو سکتا شریعت بار سے اس لئے اگر آپ لوگوں نے بانٹ لیا اور بعد میں پتا چلا کوئی آ گیا تو پھر آپ کو بعد میں بھی دینا پڑے گا امید دیکھا آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم کار یا اوٹو وغیرہ ہم خریدتے ہیں وہ کس طور پر کمپنی والے کہتے ہیں کہ ہم کس طور پر دیں گے اگر کیش میں لیں گے اتنے کا ہے اور کس طور پر لیں گے تو تھوڑا زیادے کا بتاتے ہیں ہم وہ کیش میں لیں نہیں سکتے کیونکہ سرکار کی سرکار کی وہ دکت ہے جیسے آپ کیش لیں گے تو آپ پر جرمانہ ہے جو بھی یہ منلوب کیش میں نہیں لے سکتے قانون ہے تو اس صورت میں اگر ہم کیش میں لیتے ہیں تو کہتے ہیں دس روپے کی مان لیجی مثال کے طور پر کس طور پر لیں گے بارہ روپے کی ہے لیکن ہمیں کس طور پر ہی لینے پڑے گی نہیں لیں گے کیش میں لیتے ہیں تو پھر پکڑ دے جانے کا خطرہ ہے تو اس صورت میں کیا کرا جائے کس طرح کھری دی جائے چیز سلام علیکم بات اللہ علیہ وسلم دیکھ بھائی صاحب ہیں کہتے ہیں کہ آٹو گرا لینا ہے اگر وہ کیش میں لیں گے تو جرمانہ ہے بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کیش میں لیں گے جرمانہ ہے یہاں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے جو ہے فلیٹ خریدہ ہے کرونوں کا ون سیٹنگ میں خریدہ وہ پورا ٹیکس پے کرتے ہیں ان کا حساب پورا کلیر ہے تو ان کو کوئی دکت نہیں پیش آتی ہے وہ کھڑے کھڑے کوئی بھی چیز خرید لیتے ہیں تو اگر آپ کا حساب کلیر ہے تو آپ خرید سکتے ہیں آٹو گرا کونسی بڑی چیز ہے آٹو چار پاند لاک بہت ہوتا اس کے آس پاس آتا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ یہ خریدنے جائیں گے تو کوئی جرمانہ لگا دے گا ایسا تو کوئی رول میں نے آج تک نہیں سنا کہ کیس لینج میں کوئی جرمانہ ہے اور اگر کوئی حساب کتاب میں گڑ بڑھا ہے تو وہ صرف آپ کی گلتی ہے اس کے ویسے تھوڑی کیا چیز کوئی اس کا نظام بدل جائے گا اور اگر کوئی دکت ہے بھی تو کیا پڑی ہے کہ آپ ایک دم نئی گاڑی لے کے جائیں گے آپ کو آٹر لینا ہے سیکنڈ ہن میں لیجیے کوئی دکت نہیں ہے اور اصل جو سوال آپ کہنا کہ نقد ادھار میں فرق کرنا تو یہ مسئلہ اختلافی ہے بعض علماء کہتے ہیں نقد ادھار میں فرق نہیں کر سکتے وہ ایک ہی قیمت پر دینا چاہیے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ نقد ادھار میں فرق کے ساتھ بیس سکتے ہیں لیکن آپ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بہت یہ آپ کو خریدنا ہے اگر یہ فتوے کی ضرورت ہے تو بیچنے والے کے لیے آپ کو کی ضرورت ہے آپ کو تو خریدنا ہے تو آپ کو تو دونوں طریقے سے خرید سکتے ہیں چاہے وہ نقد ملیں چاہے وہ دھار ملیں تو جو بھی آپ کے پاس آپشن ہے اگر بروقت پیسہ نہیں تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے اور جو علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرف نہیں آنا چاہیے اگر آپ کو ان کی بات سے اتنا آنے تو آپ کو کوئی سیکنڈ ہینڈ کا آپشن دیکھنا چاہیے اور نقد اگر آپ لے سکتے ہیں آپ کے پاس آپشن ہے تو سب سے بہتین راستہ ہی ہے ہر طرح سے آپ بچ جائیں گے ہر طرح سے سیو راستہ ہی ہے کہ آپ نقد پیسہ دے کے لے لیں اور اگر کوئی دکت ہے تو آپ سیکنڈ ہینڈ لے سکتے ہیں باقی جو غیر قانونی راستے ہیں وہ اپنانے کا طریقہ آپ کو کوئی نہیں دے سکتا ہے یہ کوئی غیر قانونی راستہ آپ رپنا ہے مسئلہ کی طرف پر آپ کے مال ہے اس کو چھپا کے رکھیں اور پھر کہیں کہ کوئی مجبوری ہے یا کوئی سودی معاہدہ کریں اور کہیں کہ مجبوری ہے تو مجبوری میں سودی معاہدے کی یا اس طرح کی کوئی اجازت نہیں ہو سکتی برحال خلاصہ یہ ہے کہ نقد ادھار میں جو فرق کیا جاتا اس کے تعلق سے علماء کا اختلاف بعض علماء ناجائز کہتے ہیں شیخ علمانی رحملہ ناجائز کہتے ہیں دوسرے علماء شیخ بن باز وغیرہ حلال کہتے ہیں تو آپ دونوں طرف کی بات سن لیں جو بات زیادہ مناسب لگے معقول لگے تو اس کے مطابق آپ فیصلہ لیں آپ انٹرنیٹ پہ جائیں آپ کو ہر طرح کی آرٹیکل ملیں گے دونوں طرف کی کتابیں ملیں گے آپ کو دونوں طرف سے فتاویں ملیں گے دونوں طرف سے تو آپ تھوڑا سا وقت لگائیں دیکھیں جس پہ دل مطمئن اس کے مطابق فیصلہ کریں امیدی کہ آپ کو جوا مل گئے ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا نام محمد حمائیو کرناٹک سے ہوں شیخ میرا ایک مسئلہ تھا اکثر میں نے علماء سے سنا ہے جو صبح شام کے اذکار ہیں صبح تو الحمدللہ وہ اپنی جگہ بہتر ہیں فرض نماز کے بعد فجر کی جو شام کے اذکار کا مسئلہ ہے اس میں تھوڑا رہنمائی کریں یا مغرب کے بعد پڑے ہیں یا اثر کی فرض نماز کے بعد پڑے ہیں اس کی ذرا رہنمائی کریں کیونکہ اکثر علماء بولتے ہیں مغرب سے پہلے پڑے تو مغرب سے پہلے کا جو مسئلہ ہے اثر کی نماز جو فرض ادا کرتے ہیں ہم ان اذکار کے ساتھ کیا اسی کو بھی شامل کر سکتے ہیں اس کی رہنمائی کریں جزاک اللہ خیر یہ کرناٹک سے ہمارے ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا ہے وہ اثر بعد پڑھے جائیں یا کپ پڑھے جائیں مغرب بعد پڑھے جائیں اس کا صحیح وقت کیا ہے تو دیکھیں شام کے جو اسکار ہیں اس کے تین اوقات ہو سکتے ہیں یعنی تین ٹائم ہو سکتا ہے اس کا سب سے افضل جو وقت ہے نا وہ نماز اثر کے بعد سے لے کے غروب شمز تک ہے اور دوسرا جو وقت ہے وہ اس سے بہتر نہیں ہے لیکن مفضول وقت ہے وہ غروب شمز کے بعد سے لے کر آدھی رات تک ہے اور تیسرا ایک وقت ہے وہ سمجھئے کہ حقیقت میں وقت تو نہیں ہے لیکن یہ قضاء کی جو شکل ہوتی ہے کہ اگر آدھی رات تک بھی نہ پڑھ سکے تو شام کا وقت تو نہیں ہے لیکن صبح سے پہلے اگر وہ پڑھ لے تو اس کی بھی علماء نے گنجائشتی ہے تو یہ تین وقت ہے اس میں سب سے افضل جو وقت ہے نا وہ اثر کے بعد سے لے کر غروب شمز تک ہے یعنی سورت ڈوبنے تک ہے اس کے لئے قرآن کی آیت اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے چنانچہ قرآن کی آیت ہے سورہ قاف سورہ پچاس اور آیت نمبر انتالیس تھرٹی نائن اس میں اللہ فرماتا ہے فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّهِ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوءِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالی کی حمد کریں سورہ نکلنے سے پہلے اور سورہ غروب ہونے سے پہلے تو اس آیت میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ سورہ غروب ہونے سے پہلے یعنی صبح حکم دیا سورہ تلوہ ہونے سے پہلے اور شام کو حکم دیا سورہ غروب ہونے سے پہلے تو یہ قرآن کی آیت سے سورہ قاف کیس آیت سے استدلال کیا ہے اہل علم نے کہ شام کا جو افضل وقت ہے وہ اثر بات سے لے کر سورج غروب ہونے کی بیچ کا جو وقت ہے یہ اس کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے بھی استلال کیا گیا ہے شیخ علبانی رحم اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَأَنْ أَقُدَ مَا قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِن سَلَاتِ الْغَدَاتِ حَتَتَتُوا الشَّمْسُ أَحَبُوا إِلَيَّ یعنی اسی سور قاف کی آیت کا جو مفہوم تھا وقت کے سسلے میں وہی مفہوم یہاں بھی دیکھ رہا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسی قوم کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کروں صبح نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع شمس تک ذکر کروں تو یہ میرے نزدیک بہتر ہے مِنْ أَنْ أَعَتِكَ أَرْبَعَتَمِ مُولَدِ اسمائل کہ اسمائل علیہ السلام کی نسل سے چار لوگوں کو میں آزاد کروں وَلَا أَنْ أَقْدَ اب آگے دیکھئے اثر کے بعد والا ٹائم وَلَا أَنْ أَقْدَ مَا قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاتِ الْعَسْرِ إِلَىٰ أَنْ تَغْرُوبَ الشَّمْسُ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کسی قوم کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کروں اثر کی نماز کی بعد سے لے کر غروب شمس تک تو یہ میرے نظر میں بہتر ہے اَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ عَرْبَعْتًا چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل کام یہ ہے کہ اثر سے لے کر مغرب یعنی اثر سے لے کر غروب شمس کی بیچ کا جو وقت ہے اس میں میں ذکر کروں تو آیت اور اس حدیث سے استلال کرتے ہوئے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ سب سے بہتر جو وقت ہے صبح و شام کے عذکار کا تو شام کا جو سب سے بہتر وقت ہے وہ اثر بات سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہے تو آپ نے جو پوچھا ہے اس وقت کے سسلے میں تو میرے بھائی یہی وقت سب سے افضل ہے اگر آپ ذکر اور اسکار کرنا چاہیں شام کا تو شام کا یہ سب سے افضل وقت ہے اور ساتھ میں صبح کا بھی ہم بتا دیتے ہیں صبح کے لیے جو سب سے بہترین وقت ہے جیسا کہ یہ آیت آپ کے سامنے رکھی گئی اور حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی تو اس رشنی میں نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع شمس تک یہ سب سے بہترین وقت ہے تو صبح و شام کے عذکار کرنا ہے تو سب سے بہترین وقت کیا ہے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے یہ وقت ہے صبح کا اور شام کا نماز اثر کے بعد اور سورج غروب ہونے سے پہلے اور ایک اہم بات آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ دو وقت ایسا ہے کہ جو یومیا ریپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی آتی وہ یہی دونوں نماز ہے یعنی فجر کی نماز اور اثر کی نماز یعنی فجر کی نماز کے بعد جو ہے پوری ریپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے کہ بندے نے رات میں کیا کیا ہے اور اسی طرح سے اثر کی نماز کے بعد ریپورٹ اللہ کے پاس جاتی ہے کہ بندے نے دن میں کیا کیا ہے تو یہ سب سے بہترین وقت ہے عذکار کے لئے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں شایق اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ حدیث تھی کہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے جو اللہ کے رسول نے ایک آیت پڑھ کے نماز پڑھایا تھا سورہ فاتحہ کے بعد تو وہ کہاں میں ہے وہ حدیث کتنے نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر سوزاک اللہ خائر بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ میرے تعلق سے کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہ میں نے کسی سوال کے جواب میں صحیح مسلم کی کوئی حدیث پیش کی تھی جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد صرف ایک آیت پڑھ کے نماز پڑھایا ہو تو دیکھیں یہ تو مجھے نہیں یاد پڑھتا ہے کہ میں نے کبھی ایسا ذکر کیا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا نماز اور اس میں صرف ایک آیت پڑھی ابتہ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ ہو سکتا میں نے اس کو پیش کیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں اس سے پہلی کے جو سنت ہے اس میں دونوں رکاعت میں ایک ایک آیت پڑھی تھی یعنی صرف ایفاتحہ اس کے بعد صرف ایک آیت چنانچہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے حدیث نمبر سات سو ستائیس سیون ٹو سیون اس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی پہلی رکت میں کہتے تھے قول آمنا باللہ وما انزل ایلینا یہ سور بقرہ کی آیت ہے اس کو پڑھتے تھے یہ حدیث میں وقت ہے کہ یہ آیت جو سور بقرہ کی اس آیت کو پڑھتے تھے اور جو دوسری رکت ہوتی تھی فجر سے پہلے کی سنت کی اس میں پڑھتے تھے آمنا باللہ وشہد بیاننا مسلمون یعنی آمنا باللہ سے لے کر لاشت یہ آیت ختم ہوتی وشہد بیاننا مسلمون یہ آل امران کی آیت ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں سور فاتح کے بعد ایک آیت پر اکتفا کیا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا مسئلہ ثابت ہوا کہ سور فاتح کے بعد صرف ایک آیت پڑھیں تو بھی کافی ہے اور اچھی سنت میں ثابت ہے تو جو اچھی سنت میں ثابت ہو کہ فرض میں بھی اگر کوئی تخصیص کی دلیل نہیں ہے تو فرض میں بھی ویسا چلے گا ویسے اگر کسی نے سور فاتح پر اکتفا ہی کر لیا کچھ بھی نہیں پڑھا تو ابھی اس کی نماز ہو جائے گی لیکن کم سے کم جو پڑھنا ہے وہ جتنا محصر ہو جتنا اللہ توفیق دے لیکن کم سے کم جو پڑھنا ہے وہ جتنا محصر ہو یعنی کچھ نہ کچھ تو پڑھنا چاہیے سور فاتح کے بعد کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے تو کم سے کم ایک آیت ہے وہ زیادہ زیادہ جتنا آپ جو ہے پڑھ سکیں لیکن ایک آیت ایسی ہو جو اپنے مفہوم میں واضح ہو آپ کوئی مدہام مطان ایسا پڑھنا شروع کرتے تو ابھی مناسب نہیں ہے ایک آیت وہ پڑھے جو آیت اپنے مفہوم کو واضح کرتی ہو ایسا نہیں کوئی ایک آیت آپ لے لیں جس کو آگے پیچھے ملائے اگر کوئی مطلب نہ نکلتا ہو تو وہ بھی مناسب نہیں ہے یعنی کوئی عالم ہے اور آیت کا ترجمہ سمجھتا ہے تو اس کے لئے ایسی چیز ہے کہ وہ کم سے کم ایک آیت پر اکتفا کر سکتا ہے لیکن عام لوگ جن کو عربی نہیں آتی ہے ان کو صرف ایک آیت پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے کچھ زیادہ پڑھنا چاہیے تاکہ یہ مفہوم ادھر کا ادھر نہ ہو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم شیخ میرا سوال ہے کہ فرض نماز کے بعد جب اللہ اکبر ایک بار بولتے ہیں اور تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو اللہ اکبر کہنا ہے کی نہیں میں سنا ہوں کہ سلام فرنے کے بعد اللہ اکبر کہنا نہیں ڈائریکٹ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے اس بارے میں تھوڑا وضاحت کر دیں گے تو بہت مہربانی ہوگی السلام علیکم بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ فرض نماز کے بعد اللہ اکبر کہنا یہ ثابت ہے کی نہیں یا ڈائریکٹ جو ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا ہے تو دیکھئے جو چار مذہب ہیں فقہ حنفی فقہ مالکی فقہ شافی فقہ حملی ان چاروں مذہب میں فرض نماز کے بعد تقبیر کا تذکرہ نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں یعنی یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جس میں چاروں مذہب الگ ہیں جبکہ دلائل الگ تقاضہ کرتے ہیں ایسے بہت سارے مسائل ہیں صرف یہی مسئلہ نہیں ہے میں نے تقریباً درجنوں مسائل اکٹھے کی ہیں میرے طلاق والے کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کئی ایسے مسائل ہیں جو مذہبِ عربہ کے خلاف ہیں لیکن دلائل کی روشنی میں وہی درست ہیں جیسے تین طلاق کا مسئلہ اور بھی کے مسئل ہیں تو انہی مسائل میں سے یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ نماز کے بعد اللہ اکبر کہنا مذہبِ عربہ میں سے کسی مذہب نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے جبکہ حقیقت میں یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سے تابعین سے ثابت ہے چنانچہ اگر ہم حدیث کی بات کریں تو صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر ایٹ فور ٹو اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کنت عارف انقضاء صلات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتکبیر کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اختتام کو تکبیر سے سمجھتا تھا یعنی اب آخر میں ظاہن سی بات ہے تکبیر سے تو نماز ختم نہیں ہوتی نماز تو تکبیر سے شروع ہوتی سلام پر ختم ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سلام کے بعد جو اللہ حکبر کہنے والی بات ہے اسی سے نماز کے ختم ہونے کا پتا چلتا تھا تو اس حدیث سے بہت ہی واضح طور پر پتا چلتا ہے تکبیر کا لفظ ہے خاص تکبیر پر اور ایسا پوری زخیرہ حدیث میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی ہے کہ کوئی اور ذکر ہو اس کو تکبیر سے تکبیر کر دیا گیا ہو تو تکبیر یہاں بہت ہی واضح طور پر موجود ہے اس لئے نماز کے بعد فرض نمازوں کے بعد تکبیر کہنا یہ صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث مرد ہے پانسو تراثی اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شہبہ میں باقضہ صحیح صلح سے موجود ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اس پر عمل تھا اس سے تابعین کا بھی اس پر عمل تھا اور کئی ایمہ نے باقضہ یہ لکھ رکھا ہے ان حدیث کی روشنی میں جیسے بخاری کی باشارہین نے اس کو لکھ رکھا ہے کہ نماز کے بعد اللہ اوپر کہنا یہ جو ہے ثابت ہے لہذا نماز کے بعد جو خاصو سے ہندوستان میں اہل ادیس سلمہ اور عوام کیا جو یہ عمل پا جاتا ہے فرض نمازوں کے بعد اللہ اوپر کہنا یہ بالکل حدیث سے صحابہ اکرام کے عمل سے تابعین کے آثار سے ثابت ہے اور مذہب عربہ میں اس کا ذکر نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا یہ ثابت ہے اور یہ اہل ادیس کے لئے شرف کی بات ہے کہ وہ ایسے مسائل پر بھی عمل کرتے ہیں جو حدیث سے ثابت ہے گرچہ مذہب عربہ نے اس کو قبول نہیں کیا یا ان کے ہاں چوک ہو گئی یا ان کے ہاں چیز کا تذکرانی ہے لیکن یہی اہل ادیس کی پہچان ہے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سے جو چیز ثابت ہو جائے اس کو قبول کرنا اس کو لینا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میرا سوال یہ تھا کہ جیسے یوٹیوب پر آج کل ویڈیو بنا رہے ہیں لوگ باگ جیسے بناتے ہیں پلٹی سیڈیو بناتے ہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں بھی اسلامی ویڈیو بنا ہوں اس لیے تاکہ دین پھیلے تو اس میں ایکٹنگ کرنے کی ضرور پڑتی ہے جس طرح سے فیلم دنیا والے ایکٹنگ کرتے ہیں لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے اسلامی ویڈیو بنا کر کے اور لوگوں تک دین پھیلے جائے تو اس میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کو کر سکتے ہیں اور دوسرا سوال شیکھ میرا یہ تھا کہ میں اس کام کو کرتا ہوں تو پھر میرے دل میں یہ آتی ہے کہ میرے سبسکرائبر بڑھ ہیں ویوز بڑھ ہیں میرے دل میں یہ خیال بھی آتا ہے تو کیا کرا جائے تو دکھاوے کے لیے تو کوئی عبادت کرنا ہے یا پھر دین پھیلانا ہے تو غلط ہے تو اس کی وضاحت کرنے میں کیا کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بھائی صاحب ہیں یوٹیوب کا شوق ہیں ان کو ویڈیوز بناتے ہیں اور دوسرے یوٹیوبر کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ میں ایکٹنگ کر کے کچھ بنانا چاہتا ہوں یہ شاید کوئی ڈرامائی کہانی بنانا چاہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بنانا چاہتے ہیں اور آخر میں بھائی صاحب نے کہی بھی دیا کہ یہ کہہ کر یہ سب کر کے میرا مقصد یہ ہے کہ سبسکرائبر بڑھیں یعنی ان کا چینلل یوٹیوب کا چینلل ترقی کریں تو میرے بھائیو یہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے کہ آپ ایکٹنگ کر کے کوئی جو ہے کہانی بنا کے اور پھر اس کو باقعدہ اسکرپٹ تیار کر کے کہانی بنا کے اس کو فلمہ کے آپ یہ سمجھے کہ دین کا کام یہ ہو رہا ہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے اور نہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے یہ ثابت ہے آپ کہیں گے ان کے زمانے میں کیمرہ نہیں تھا کیمرہ نہیں تھا لیکن ڈرامائی شکل تو ہو سکتی تھی نا آپ دیکھیں کہ بہت پہلے جب کیمرہ نہیں تھا ویڈیو نہیں تو تو بھی ڈرامی ہوتے تھے یعنی اسٹیج پر باقعدہ ڈرامی ہوتے تھے اور کسی کو بادشاہ بنا جاتا تھا کسی کو وزیر بنا جاتا تھا اس طرح کے ڈرامی بہت ساری جگہوں پہ ہوتے تھے لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سے اس دور میں یہ ثابت نہیں ہے اس لئے یہ سب نہیں کرنا چاہیے دعوت کے جو واضح طریقہ ہے یعنی قرآن حضرت چودہ سو سال سے جو طریقہ چلا آرہا اسی طریقے پہ عمل کرنا چاہیے اس سب چیزوں کی شروعات نہیں کرنا چاہیے اس میں بہت سارے مفاسد ہیں بعض علماء نے اس کی گنجائش دینے کی کوشش کی ہے لیکن قابل اتنان بات ان کے یہاں نہیں ہے اس میں بہت سارے مفاسد ہیں ایک تو وہی جو آخرہ میں آپ نے ذکر کیا کہ آدمی کا جو انٹینشن ہوتا جو مقصد ہوتا دعوت کے بجائے کچھ اور ہی مقصد ہوتا ایک سب سے بڑا خطرناک چیز ہوتی ہے کہ ایکٹنگ کے نام پہ وہ کبھی کسی شخصیت کی ایکٹنگ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں اس میں کتنی جگہوں پر وہ جھوٹ بولنے لانتان کر رہے ہیں کبھی کبھی اسلامی شرائط کا مزاک اڑا رہے ہیں بہت ساری بےہودگی ہوتی ہے اس کی گنجائش نہیں ہے جہاں تک ہم سمتے ہیں یہ چیز ٹھیک نہیں میں نے کئی لوگوں کو اس چیز سے منع کیا میں ہمیشہ اس چیز سے منع کرتا ہوں میرا دل بالکل اس میں مطمئن نہیں ہے کہ اس طریقے سے دعوت کا کام کیا جائے البتہ بعض علماء نے کچھ قیود کے ساتھ اور کچھ اس کے ساتھ اجازت دی ہے ان کا اپنا مسئلہ ہے ابھی تک مجھے ان کی باتوں پر اتنان نہیں ہو سکا آگے کیا ہوتا اللہ علم لیکن تحال میں نے کافی غور کیا لیکن مجھے اس پر اتنان نہیں ہے اس لئے میری راہ یہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور جو دعوت کا طریقہ ہے سلف سے ثابت ہے اور چودہ سو سال سے جو امت کرتے آئی ہے اسی طریقے پر دعوت کا کام کرنا چاہیے آپ دیکھیں جرہا گور کریں کہ ایک جماعت ہے ہماری ہاں تبلیغی جماعت ان کے ہاں دعوت کا ایک طریقے کار ہے وہ ڈرامائی طریقہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس طریقے پر اعتراض ہیں یعنی جو خاص طریقہ چالیس دن کا تین دن کا اعتراض کر لیتے ہیں وہ چیز بھی قابل اعتراض ہے تو آپ ان سے بھی ہٹ کے ایک الگ طریقے سے دعوت کا ایک طریقہ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سب کوئی ڈراما بنائیں گے کوئی کہانی بنائیں گے کوئی فلم بنائیں گے بھئی اس طرح سے دیکھیں یہ بھی تو کہا جا سکتا کہ آپ پانچ منٹ کی فلم بنائیں گے تو جو لوگ تین گھنٹے کی فلم مناتے ہیں ان کا کیا قصور ہے یعنی تین گھنٹے کی جو فلم میں لوگ کہتے ہیں وہ غلط ہے اس کو کس بنیاد پر آپ غلط کہیں گے آپ صرف یہ کہیں کہ اس میں کوئی غلط چیدنا ہو تو آخر پانچ منٹ کی کوئی چیز ہو سکتی ہے جائز تو تین گھنٹے کی بھی جائز ہو سکتی ہے تو کیا یہ کہہ دیا جائے کہ اسلام کی نشر و اشاعت کیلئے آپ چلو فلمیں بناو جیسے بہت سالے لوگ سیریل بناتے ہیں ڈراما بناتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پر یوسف علیہ السلام پر نبیوں پر واقعات پر جنگوں پر سب کتن ڈرامے ایٹو پر پڑے ہوئے ہیں تو کیا کہا جائے گی وہ سب صحیح ہے تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے اور جہاں تک میرے اتمنان کی بات ہے مجھے کبھی اس پر اتمنان نہیں ہوا اس لئے میرا مشورہ ہے کہ یہ سمنا کریں ناربل طریقے سے جو دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہے وہ کریں انشاءاللہ اس میں خیر ہے اتمنان ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہوتے آیا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے قرآن زمانے سے ہوتا آیا ہے اسی اسی طریقے پر کچھ کرنا ہے تو کریں اور وہ طریقہ بھی یعنی وہ دعوت کا وہ طریقہ بھی اپنی حد میں رہتے ہوئے اگر کوئی عالم نہیں ہے تو یہ شوق پال لے کہ دعوت و تبلیغ کے نام پر فتوہ دے یا جو چاہے بولے تو یہ مناسب نہیں ہے امیدی کے بعد آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوں گے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جناب امید آپ خیریت سے ہوں گے آفیت سے ہوں گے میں جو ہے اسٹیٹ اتر پردیس سے بلدہ ہوں اور میرا نام ادنان ہے جیسا کی جو وضو کے بعد کی دعا ہے اشہدو اللہ علیہ اللہ و اشہدو محمد نام دو رسول یہ دعا جو ہے اتھنٹیک اس کی حدیث ہے لیکن اس کے بعد جو اللہم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتتحرین یہ ضعیف حدیث پائی جاتی ہیں جیسا کی زبیر علی زائی نے ان کو جو ہے اپنی کتاب اسلامی وظائف میں انہوں نے بتایا ہے تو کیا ہم اشہدو اللہ علیہ اللہ و اشہدو محمد نام دو رسول کے بعد یہ دعا کو پڑھ سکتے ہیں حالا کی ضعیف ہے جیسے کی تیروتی شریف میں بھی جہاں تک مجھے علم ہے ہو سکت میں ایک سٹوڈینٹ ہوں جیسے میں سنی بات بتایا لیکن پڑھی پڑھا بھی میں نے اس کو میرے پاس کو کتاب امید ہے کہ اس کا جواب من جائے گا جزاک اللہ خیر السلام علیکم بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ وضو کے بعد یہ جو دعا ہے اللہم جعلی من التوابین وجعلی من المتطہرین تو ترمیزی کی روایت ہے یہ صحیح ہے یہ کہتے ہیں ضعیف ہے تو اس کو پڑھنا چاہی کی نہیں بھائی اگر ضعیف ہے تو کیسے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے کنفرم کر دیا ضعیف ہے یا جن اہل علم نے اپنے نام بھی لیا ہے تو جنہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اگر آپ ان کی تحقیق سے مطمئن ہیں تو پھر آپ نہیں پڑھ سکتے لیکن جہاں تک ہماری بات ہے ہماری نظر میں یہ روایت بلکل صحیح ہے حس المسلم کی تخریز کے ساتھ جو نسخہ ہمارے یہاں سے چھپا ہے میری تخریز کے ساتھ اس میں میں نے صحیح لکھا ہے اور اللہم علمانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے آپ تمام منہ صفحہ 96 صفحہ 97 اور اس طرح سے عروع حدیث نمبر 96 آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ تفصیل شیخ خلبانی رحمہ اللہ نے پیش کر رکھی ہے تو ہمارے نظر میں یہ روایت صحیح ہے اگر کسی کو اس تحقیق سے اتفاق ہے شیخ خلبانی رحمہ اللہ کی تحقیق سے اتفاق ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے لیکن جس کی نظر میں یہ صحیح نہیں ہے جس کی تحقیق میں لگتا ہے کہ یہ ضعیف ہے وہ کیوں پڑھے گا کسی کو لگتا ہے کہ یہ ضعیف ہے اور اتمنان ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو اس کو نہیں پڑھنا چاہیے لیکن اگر اتمنان ہے کہ یہ ثابت ہے تو پھر اس کے پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو واضح کر دیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال با مقصد ہو آپ کا سوال واضح ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا نام محمد ساجد ہے میں مدن برا ممبئی سے شیخ کلالہ کے تعلق سے پچھلے ہفتے سوال کیا گیا تھا تو کافی اس کی وضاحت ہو چکی ہے مگر ایک چیز کی تھوڑی وضاحت چاہ رہا تھا میں کہ اگرچہ کلالہ کے بھائی بہنوں میں کوئی بھائی یا کوئی بہن کا انتقال ہو چکا ہے اور اس بھائی کے بچے یا اس بہن کے بچے اگر پروپٹی میں وراثت میں کچھ امید کر رہے ہیں یا ان کا کوئی حصہ مان رہے ہیں تو کیا ان کا حصہ ہوگا اس پروپٹی میں مثال کے طور پہ ایک شخص کی موت ہوئی نہ اس کے والدین ہیں نہ اولاد ہیں اب دو بھائی دو بہن ہیں اور ایک بھائی کا انتقال ہو چکا ہے تو جو انتقال شدہ بھائی ہے اس کے مطلب بیٹا بیٹی یا بیوی ہیں تو ان کا کچھ اس پروپٹی میں حق ہے یا نہیں ہے اس بارے میں تھوڑی وضاحت چاہیے تھی جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب کا سوال ہے اور پہلے بھی اس طرح کے سوالات آ چکے ہیں اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی جا چکی ہے کہ اگر کوئی مئیت مئیت کا لالہ ہے یعنی اس کی اولاد مذکر اولاد نہیں ہے باپ نہیں ہے ایسی صورت میں اگر کچھ بچتا ہے تو وہ بھائی بہن کو بھی جاتا ہے بھائی بہن کا اس میں حصہ ہوتا ہے تو انہوں نے مثال پیش کی ہے کہ ایک آدمی ہے اس کے دو بھائی تھے اور دو بہن تھی لیکن اس آدمی کی حیات میں ایک بھائی کا انتقال ہو چکا تھا لیکن اس کے بچے ہیں تو اب اس کا انتقال ہونے کے بعد اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے اور ایک جو فوت ہو گیا بھائی اس کے بچے ہیں تو یہ کس کو حصہ ملے گا تو بھائی اس کیس میں صرف زندہ بھائی کو ملے گا اور جو بہن ہے ان کو ملے گا ون ڈبل کی حساب سے اور بھائی جو فوت ہو گیا چونکہ اس کو نہیں ملے گا تو اس کے بیٹے کو کیسے ملے گا اور یہ رول ہر جگہ چلتا ہے چاہے فرو کا مسئلہ ہو چاہے اصول کا مسئلہ ہو چاہے ہواشی کا مسئلہ ہو چاہے زوزین کا مسئلہ ہو کہیں پہ بھی کوئی وارث اگر معرس کی حیات میں معرس سے پہلے انتقال کر گیا تو اس کی وراثت اس کو نہیں مل سکتی یہ رول اچھی طرح سے دیماغ میں بسا لیں سمجھ لیں کہ اسلامی قانون وراثت میں جو مر گیا اس کا جو رشتے دار زندہ ہے چاہے ایک سیکنڈ کے لئے زندہ ہو اس کو ملے گا یعنی ایک آدمی مر گیا اس کی اجادت ہے اب اس کی اجادت میں حصہ کس کا بنے گا جو اس کی موت کے بعد زندہ ہے چاہے ایک منٹ کے لئے ہی زندہ ہو بھلے وہ آگے چل کے مر جائے یعنی ایک آدمی کا مر گیا عبداللہ نام کا ایک شخص ہے اس کا انتقال ہو گیا اس کے انتقال کے بعد اس کا ایک بیٹا تھا زندہ تھا احمد نام کا بیٹا تھا زندہ تھا اور اسی دن شام کوئی مر گیا تو بھی اس کو حصہ ملے گا اور اس کو مل کے چونکہ اب وہ بھی مر چکا ہے نا تو اب اس کے وارث ان کو ملے گا لیکن جو پہلے مر چکا ہے یعنی معرس کی حیات ہی میں مر چکا ہے جیسے ایک آدمی عبداللہ اس کا بیٹا مر گیا یا اس کی بیوی مر گیا اس کے زندگی میں یا اس کی بہن مر گیا یا اس کا بھائی مر گیا یا اس کا باپ مر گیا کوئی بھی مر گیا اس کی حیات میں اس کا حصہ ختم جو مر گیا تو کس بات کا حصہ اور جب اس کو نہیں ملے گا تو آگے جو اس سے جڑا ہوا چین ہے اس کو بھی حصہ نہیں ملے گا تو جو بھی وارث ہے وارث اگر معرص کی حیات میں مر گیا جو وارث بن سکتا ہے تو اس کو حصہ نہیں ملے گا تو یہ اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے آپ تو یہ جو بھائی کا مسئلہ آپ بتا رہے ہیں دونوں بھائی اگر زندہ ہوتے یعنی معیت اس کے مرتے وقت زندہ ہوتے تو حصہ ہوتا لیکن چونکہ زندہ ہی نہیں ہے تو اس لئے ان کو حصہ نہیں ملے گا بلکہ الٹے اگر ان کے پاس کچھ ہوگا یعنی جو کہہ رہے ہیں آپ کا ایک بھائی تھا وہ جو مر گیا تو اس بھائی نے جو چھوڑا ہوگا وہ اس کے اگر اپنی اولاد نہیں ہے تو وہ ملنا چاہیے جو ہے دوسروں کو اس کی اجازت بٹے گی وہ دوسروں کو ملے گا نہ کہ جو مر گیا اور اب اس کے بعد جو مر رہا ہے اس سے اس کو کوئی حصہ ملے تو جو بھائی فوت ہو چکا ہے معارض کی حیات میں کلالہ کی حیات میں جو فوت ہو چکا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا بلکل نہیں ملے گا کس کو ملے گا جو زندہ ہے جو بھائی ہے اس کو ملے گا بہن ہے اس کو ملے گا بھائی بہنوں کو ملتا ہے اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں قرآن میں سورہ انساء سورہ چار اور آخری آیت موجود ہیں اسی طرح سے صحیح بخاری کے حدیث حدیث نمبر 6736 سکس سے سیون تھیری سکس سے تو اس حدیث میں ایک لمبا واقعہ ذکر ہے اور اس میں عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک مسئلہ حل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی فوت ہو گیا اس کی بیٹی ہے پوتی ہے بیٹی کو حصہ دلاتے ہیں پوتی کو حصہ دلاتے ہیں اور وَمَا بَقِعَ فَلِلْأُخْت اور بچا ہوا بہن کو دلاتے ہیں تو اولاد میں اگر کوئی مذکر نہیں ہے مونس ہے مونس ہے تو بھائی بہن کو حصہ ملے گا اور نہ مذکر ہے نہ مونس کوئی بھی نہیں اس کو بھی کلالہ بولتے ہیں کوئی نہیں ہے تو پھر وہ جا کے بھائی بہن کو ملے گا اور اگر اولاد میں سے کوئی بھی نہیں ہے یعنی مذکر بھی نہیں مونس ملے گا تو بھی وہ بھائی بہن کو ملے گا اگر مذکر نہیں ہے سری موانس ہے تو بھی بھائی بہن کو ملے گا اور اگر دونوں نہیں ہے تو بدرجہ علیہ دونوں کو ملے گا دونوں کو کیسے ملے گا جو قریبی ہیں ان کو ملے گا کیونکہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے نا 6732 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کرائی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت میں حصے ان کو پہلے دے ڈالو جن کا حصہ اللہ نے متعین کیا جو اہل فرائز ہیں اور ما باقیا ان کو دینے کے بعد جو بچتا ہے جو ریمینی ہے تو فہوا لعول رجل ذکر تو کس کو دینا ہے وہ قریبی مرد کو جو مذکر کے چین سے ہے تو قریبی مرد میں آپ دیکھیں گے تو یہ بھائی موجود ہے بھائی اب بھائی کے بعد نیچے کون ہے؟ بیٹا ہے بھائی کا بیٹا جو آپ کریں نا تو اس کا بیٹا دور کا ہو جاتا ہے قریبی مذکر میں یہ بھائی موجود ہے تو بھائی موجود ہے تو دور کو نہیں مل سکتا ہے کیونکہ یہ رول ہے یہ صحیح بخاری کے حدیث کی وجہ سے یہ رول بنایا ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے اولا رجل ذکر تو ریمینی شیر جو اصبا میں جاتاchtا ہے تو اصبا میں جو سب سے قریبی یا اقرب ہے اس کی موجودگی میں عباد کو نہیں ملے گا کیونکہ حدیث کہتی ہے جو قریبی مذکر اس کو دینا تو جو بھتیجہ آنا وہ دور کا ہو جاتا ہے تو بھائی کی موجودگی میں بھتیجے کو نہیں مل سکتا یعنی ایک معیت ہے اس کا بھائی موجود ہے تو جب تک بھائی موجود ہے بھتیجے کو ملنے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا ہاں اگر بھائی بھی نہ ہوتا بہن بھی نہ ہوتی تو بھتیجے کو مل سکتا تھا لیکن اگر کسی معیت کا بھائی موجود ہے تو اس صورت میں اس کے بھتیجے کو حصہ نہیں مل سکتا ہے حتیٰ کہ اگر بہن موجود ہے اور مرنے والی کی بیٹی ہے اور بہن موجود ہے حتیٰ کہ اگر مرنے والی کی بیٹی موجود ہے اور بیٹا نہیں ہے اور بہن موجود ہے تو اس صورت میں بھی بھتیجے کو نہیں مل سکتا ہے اور بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں بھتیجے کو نہیں مل سکتا بہرحال یہ جو مثال آپ نے دی ہے اس مثال میں بھتیجے کا کوئی حصہ نہیں کسی بھی اعتبار سے کوئی حصہ نہیں ہے صحیح بخاری کی حدیث یہ دلیل ہے اس بات کی سورہ نسا کی آخری آیت ہے وہ دلیل ہے اس بات کی صحیح بخاری کی حدیث میں 6732 یہ دلیل ہے کہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام نازیہ ہے میں ہائیدرباد سے بات کر رہی ہوں میں کوئی آپ سے پوچھنا تھا کی ہمارے گھر میں ایک بلی بچے دالی تھی ہم تین مہینوں تک وہ بچوں کو پا لے لیکن بہت گندگی کرنے کی وجہ سے بہت دھور چھوڑ کر آگئے وہ بچوں کو تو وہ ماں جو ہے بہت پریشان ہے تو ہم کو اس کا کچھ گناہ ملتا گیا اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے ساتھ کچھ صدخہ بھی کرنا چاہیے کیا ہم کو وہ بلی بہت پریشان ہے بچوں کو دھونڑی بھوت یہ حیدرباد سے ایک نازیہ بہن ہے ان کا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں بلی کے بچے تھے بچے گندگی کر رہے تھے تو یہ بچوں کو لے جا کے بہت دور چھوڑ کر آگئی ہیں اور اس کی ماں پریشان ہے تو دیکھیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو گھر میں نہیں رکھنا تھا کہیں چھوڑنا تھا تو اس کی ماں کی موجودگی میں اس کو کہیں اور شفٹ کر دیتے تاکہ اس کی ماں کی علم میں ہوتا ہے اب اس کی ماں کی علم میں نہیں ہے پتہ نہیں کہا آپ نے چھوڑ دیا ہے تو یہ تو بہرحال غلط ہوا ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی کو ابھی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کی بچے کو ماں سے الگ کر دے تو ضائع سے بات ہے کہ اس کے بچے ہیں وہ بھی جانور ہے اور اس کو تلاش کرے گی تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے لیکن اب یہ ہو گیا ہے تو بہرحال اللہ طرح سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ جانور کو بھی بلا وجہ کسی نے تکلیح پہنچایا تو اس پر گناہ ہو سکتا ہے اور یہاں پر مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ اس کا کوئی حل نہیں تھا اس کا یہ حل تھا کہ وہ ماں آتی جاتی رہی تھی اس کی موجودگی میں ادھر ادھر کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا پھر وہ ماں اپنے حساب سے منیج کر لیتی اس کو بچوں کو جان لے جانا آتا لے جاتی لیکن دونوں کو الگ کر دیا آپ نے اس کے پیچھے کوئی فائدہ بھی نہیں وہ کھانے والی چیز ہے اس کو زبا کر رکے کھائیں بلا وجہ جو ہے آپ نے بچے کی ماں کو بلنی سے الگ کر دیا تو ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا تو برحال جو ہو گیا شاید انجانے میں ہو گیا تو اللہ تعالی سے ماں فکمائیں مغفر طلب کریں اگر وہ بچے کہیں پہ ہوں تو برحال ان کو لاکھے ماں سے اس کو ملا دیں یہ آپ کا سکتے ہیں ڈھوٹ کے اس کو ملا سکتے ہیں جا کے دیکھنا چاہیے کہاں آپ نے چھوڑا ہے اس کو لے آنا چاہیے ملا دینا چاہیے ماں سے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ الگ کر دیں اور ماں اس کی پیچھے پریشان ہو تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے برحال جو ہو گیا اس کے لئے توبہ کرنا چاہیے اور آئندہ اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے پریشان نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے جانور ہیں آپ کو پریشان کریں آپ کے گھر میں آگے تو آپ اس کو نکال کے باہر کر دیجئے جو بلی کی جو ماں ہے وہ اپنی اصاف سے میند کرے گی لے جائے گی جہاں لے جانا ہو امید ہے کہ آپ کو جواں مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبدالکریم دھان پرگونڈا سے بل رہا ہوں میرا ایک سوال ہے کیا مسجد میں اگربتی سلگا سکتے ہیں کی نہیں اس کا سلگانہ جو ہے مسجد میں کیسا ہے بھائی صاحب پوچھتے ہیں کہ مسجد میں اگربتی سلگا سکتے کی نہیں دیکھیں کوئی اگربتی اگر خوشبو والی ہے خوشبو اس سے ہوتا ہے تو آپ سلگا سکتے ہیں لیکن ایسے ہی شوق میں جسے کچھ لوگ جو ہے اپنے عبادت خانوں میں اگربتی سلگاتے ہیں پتہ نہیں کیا معاملہ ان کا اس نیت سے تو آپ نہیں سلگا سکتے کہ لوگ کرتے لو ہم بھی کریں کوئی کرتے ہیں کہ لوگ مندروں میں اگربتی سلگاتے لو ہم مسجدوں میں اگربتی سلگائیں اس نیت سے تو آپ نہیں کر سکتے لیکن اگر اس کو سلگانے کا مقصد یہ ہے خوشبو یا مچھر اچھا رہتے ہیں اس کے لئے بھی اگر بٹی آتی ہے مچھر کو بھگانے کے لئے یہ سب مقاصد ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر خوشبو آلی ہے یا پھر مچھر ہوگی رہا بھگانا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور میں دیکھیں کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک سوال ہے کہ میرا نام سمیہ پروین ہے میرا سوال شیخ فیطلہ سنابلی سے ہے میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے دادا ابھی زندہ ہے ابو کا انتقال ہو چکا ہے دادا ابھی زندہ ہے میرے دادا کی ایک بہن زندہ ہے اور ان کے تین لڑکے میرے چاچا اور چار لڑکیاں پھوپیاں حیات ہیں تو ان کے اببہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے تین لڑکے تین لڑکے ہیں اور چار لڑکیاں ہیں چار لڑکیاں ہیں آگے پوچھ رہی ہیں کیا ان کی میراس کی تقسیم میں مجھے میری امی میرے بھائی بہن کو کتنا حصہ ملے گا پوری تقسیم بتائیں کہ اس کیس میں کس رشتے دار کو کتنا حصہ ملے گا تو دیکھئے آپ نے جو وارسین بتائیں ہیں کہ آپ کے دادا آپ کے اببہ کا انتقال ہو چکا تو آپ کے دادا کے بارے میں تو حقیقت یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے دادا باہیات ہیں آپ کے دادا کا انتقال نہیں ہوا صرف آپ کے اببہ کا انتقال ہو چکا ہے تو آپ کے اببہ کا جو کچھ ہوگا نا اس کی تقسیم ہوگی آپ کے دادا کے مال کی تقسیم نہیں ہوگی ابھی کیونکہ نہیں معلوم کہ دادا یہ افاد کب ہوگی اور یہ جو رشتاریاں آپ نے گنایا ہیں کہ دادا کے چار جو ہتین بیٹے ہیں اور چار بیٹیاں ہیں تو معلوم نہیں ان میں سے کون رہے گا کون نہیں رہے گا کچھ پتہ نہیں تو ابھی دادا کا کیس ابھی وراست کا عمل میں آئے گئے ہی نہیں یعنی وہاں governance تقسیمی نہیں ہو سکتی ابھی ابھی وراست جو تقسیم ہوگی وہ آپ کے اببہ کی جن کا انتقال ہوا ہے تو آپ کے اببہ کا جو بھی مال ہوگا وہ اس میں سے ایک بٹا چھے آپ کے دادا کچھ ملے گا آپ بیٹی ہیں اور آپ کے بھائی ہیں تو پھر آپ لوگوں کو Probably کے حساب سے ملے گا آپ کے امی کو ایک بٹا 8 ملے گا یہ سب کہاں سے ملے گا آپ کے دادا کے مال میں سے نہیں آپ کے اببہ کی مال میں سے یعنی آپ کے ابا جن کا انتقال ہوا ہے ان کی جو پرسنل پروپٹی ہے خود کی انہوں نے اپنی لائف میں کچھ بنایا ہوگا تو نہیں بنایا ہوگا تو تقسیم ہی نہیں ہوگا لیکن اگر کچھ بنایا ہوگا کچھ ان کے اپنی پلوٹس ہیں اپنے گھر ہیں روم ہیں دکان ہیں کوئی سامان ہیں کچھ ان کا اگر ہو تو وہ چیز بیچ کے اس میں سے ایک بٹا آٹھ آپ کی ممی کو جائے گا یعنی ان کی بیوی کو آپ کے ابا کی بیوی کو اور اسی طرح سے آپ کے چونکہ دادا بھی حیات ہیں یعنی آپ کے بابا حیات ہیں آپ کے ابا کے ابا حیات ہیں تو ایک بٹا اچھے ان کو جائے گا اور باقی جو بچے گا وہ ون ڈبل کی حساب سے آپ کے ابا کی بیٹی یعنی آپ اور ان کے بیٹے یعنی آپ کے بھائیوں کو ملے گا اب یہ جو دادا کا ذکر آپ نے کیا دادا کی زیادہ دب نہیں بڑھ سکتی ہے کیونکہ دادا بہا حیات ہیں اور جب دادا بہا حیات ہیں تو ابھی آپ کیا کر سکتے ہیں ابھی جا کے ان سے یہ ریکویشٹ کر سکتے ہیں ان سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے ابا کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے لئے آپ وصیت بنا دیں کیونکہ اگر دادا کی حیات میں آپ کے ابا کا انتقال ہو چکا ہے اور دادا نے وصیت نہیں بنائی تو آپ کے ابا کو ان کی وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا اس کے تعلق سے میں نے ایک الگ ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کی ہے ابھی ہم بات کریں گے تو کافی وقت چلا جائے گا اس کو آپ جا کے ڈیٹیل میں سنیے اس میں ہم نے دادا کی وراثت میں پوتے کا حصہ اس ٹاپک پر الگ سے میری ویڈیو ہے ڈیٹیل میں جا کے آپ سن سکتے ہیں کہ اسلام کا یہ قانون کیوں ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کی کیا حکمت ہے اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے ہم آپ کو صرف مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے دادا نے وصیت نہیں کیا جو کی زندہ ہیں جیسے کیا آپ بتا رہے ہیں اگر وہ زندہ ہیں تو ان سے جا کے بولنا چاہیے کہ آپ وصیت بنا دیں اگر وہ وصیت بنا دیں گے تو پھر آپ لوگوں کو اس وصیت کے تھرو مل جائے گا وصیت میں جتنا درج رہے گا اتنا مل جائے گا آپ لوگوں کو لیکن اگر آپ کے دادا وصیت نہیں بناتے ہیں تو ہوگا یہ کہ آپ کے دادا نہیں رہے تو پھر اگر وصیت نہیں بناتے ہیں تو پھر جو وارسین ہیں یعنی آپ کے چچا لوگ ہیں وہ اگر چاہیں تو آپ کو دے دیں لیکن اگر وہ نہیں دینا چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں دوسرا آپشن پھر ہی رہتا ہے ان کے رحم و کرم پہ ہیں اگر وہ دیتے تو اچھی بار دینا بھی چاہیے لیکن اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو فورس نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے لئے کمپلسری نہیں ہوگا اگر کمپلسری آپ لینا چاہتے ہیں تو پہلی فرصت میں دادا سے ملے اپنے دادا کو سمجھائیں ان کو بتائیں کہ دادا ہمارے لئے آپ وصیت بنا دے وصیت بنا دیتے ہیں تو پھر آپ لوگ کو مل جائے گا اب اس میں ایک کچھ تفصیلات ہیں اس لئے آپ کسی لوکل عالم سے بھی کنفرم کریں کہ آپ کے ابا کی کچھ پراپرٹی ایسا تو نہیں کہ اپنے دادا کے ساتھ کام کر رہے تھے وہاں پہ بھی ان کا کچھ حصہ لگا ہے ایسی کچھ ہو سکتا ہے تو وہ تو بہرحال چونکہ ہمارا آپ سے بات چیت نہیں ہو رہی کہ ہم پوچھ سکیں لیکن وہ مسئلہ بھی کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیجئے کہ ان کے پراپرٹی کا کام اسٹیٹس ہے ایسا تو نہیں کہ باپ دونوں نے مل کے کوئی کاروبار کیا ہو تو پھر وہاں پہ اگر کاروبار کیا ہے تو جو حصہ ہے وہ تو دادا کے عفاظ سے پہلے ہی آپ لوگ کو مل جائے گا کیونکہ وہ آپ کے ابا کا ہے لیکن جو صرف آپ کے دادا کا بنتا ہے اس میں آپ لوگ کو تب تک کچھ نہیں ملے گا جب تک کہ آپ کی دادا وسیعت نہیں بناتے ہیں البتہ ایک چیز ہے جو آپ کلیم کر سکتے ہیں ابھی اپنے دادا سے وہ ہے اپنا خرچہ یعنی آپ کے ابا کے فات کے بعد ان کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں اولاد جو کمبہ ہیں پوری فیملی ہے یہ فیملی کا خرچ سبھاننے کی پوری ذمہ داری کس کی ہے آپ کے دادا کی ہے اگر آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے تو اگر آپ لوگ محتاج ہیں فقیر ہیں تو اور اگر آپ کے ابا نے اچھا خاصہ چھوڑ گیا گیا تب آپ اپنے دادا کو ڈشٹرپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کیس اگر آپ کے والد صاحب دنیا سے گئے انہوں نے اپنے پیچھے کوئی پروپرٹی نہیں چھوڑی آپ لوگ چھوٹے ہیں بچے ہیں اور آپ لوگ کی دیکھ بھل کرنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ ساری ذمہ داری آپ کے دادا کی ہے جب تک ان کی سانس چل لی جب تک وہ زندہ ہے ان کی افاظت ہوئی تو ان کی ذمہ داری بھی ختم اس نے یہی ایک چیز ہے جو ابھی آپ کلیم کر سکتے ہیں مانگ سکتے ہیں اپنے دادا سے کہ ہمارا خرچہ سبھالی ہے اور یہ دادا کی ذمہ داری ہوگی ہے خرچہ سبھالنا حتیٰ کہ اگر اس کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے تو اپنی پروپرٹی بیچ کے آپ لوگوں کو سبھالنا پڑے گا یاد رہے کہ مرنے کے بعد دادا کی جاداد میں پوتوں کا حصہ نہیں ہوتا اگر دادا کی اور لڑکے ہیں لیکن زندگی میں دادا کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ پوتوں کی دیکھ بھال کریں یہ اس پر فرض ہوتا ہے اس پر لازم ہوتا ہے تو بہرحال آپ لوگوں کو نہیں ملے گا تو اس کیس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ دادا سے مل کے وسیعت بنوائیے اور پھر اپنے اببہ کی کیا جاداد تھی اس کو بھی فلٹر کیجئے ایسا تو نہیں کہ آپ کی باپ کی جاداد کچھ چلی جائے آپ کے دادا کے ساتھ تو وہ سب جو ہے الک کیجئے اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو ڈیٹیل میں کسی عالم سے مل کے پورا مسئلہ رکھئے تو شاید بات اور زیادہ واضح ہو تو اتنی بات جو مناسب لگی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ علماء اور جو لوگ زیور پر زکاة کی بات کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے دیکھیں اس سوال بھی پہلے آ چکا ہے ڈیٹیل میں بتایا جا چکا ہے کہ زیورات پر بھی زکاة ہے سونے سے متعلق جتنی حدیث اس میں زیورات بھی شامل ہیں زیورات سے تعلق سے اسپیشل حدیثیں بھی ہیں خاص حدیثیں بھی ہیں لیکن وہ حدیث نہ بھی ہوں تو سونے کے تعلق سے جو حدیث ہیں اس میں زیورات بھی شامل ہیں زیورات کے ایکسپشن کے لیے کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے اس لئے جو لوگ کہتے ہیں کہ زیورات پر زکاة نہیں یہ وہ غلط بات ہے اور یہ جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں الگ سے دلیل یہ بھی غلط بات ہے آپ الگ سے دلیل کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں جب سونے کی بات ہے سونے میں زکاة ہے تو سونے پر زکاة جب ثابت ہے تو اس میں زیورات کی شکل میں کسی بھی شکل میں سونا ہے چاہے کسی بھی شکل میں ہو بسکٹ کی شکل میں ہو دینار کی شکل میں ہو زیورات کی شکل میں ہو ایٹ کی شکل میں ہو کسی بھی شکل میں سونا ہے تو اس پر زکاة ہے اس لئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ زیورات کی شکل میں تو زکاة نہیں ہے آگے بڑھیں ایک اور سوال ہے کہ ہنفی اور شافی کا زہر کے ٹائم میں ایک گھنٹے کا گیپ کیوں ہے پتا نہیں کیوں ہے بھئی ان سے جا کے پوچھیں کیوں گئی پھین حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب وقت تو ہو چکا تو اس پہ نماز ہو جانی چاہیے اگر زہر کا وقت ہو چکا ہے زہر کی نماز ہونی چاہیے ازان ہو اس کے بعد سنت وغیرہ کا وقفہ ہو اس کے بعد جماعت ہو اثر کا وقت ہو گیا اثر کی ازان ہوئی چاہیے اور اس کے بعد میں تھوڑا سا وقفہ ہوگا کسی کو سنت پڑھنا ہے تو اور اس کے بعد میں اثر کی نماز ہوگی تو یہ طریقہ ہے بقی یہ لوگ کیا کرتے ہیں بھئی یہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں یہ کیوں ہے جا کے ان سے پوچھیں اصل تو حدیث یہ ہے کہ ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھ لینے چاہیے ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے یہ پر یہ پیوگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنی سوالات بھیدنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھید سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کریں یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اس طرح آپ کا سوال ماں مقصد ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ